اسلام علیکم دوستو کیا آت جالا ہے امید ہے کہ سب ہیرگریہ سے ہوں گے یہ کمپلین آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کمپلین آئی ہے یہ چھار پائی بلکل نئی تھی آپ کو میں نے ویڈیو میں کیوں اس نے دکھائی تھی یہ بلکل نیو ہے سارا ٹیزیننگ بھی آپ دیکھ لیں ڈان بھی اس کی دیکھ لیں ایسے بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر کو بجنی چیز رکھی گئی ہے اس کے اوپر کو بجنی چیز رکھی گئی ہے دیکھیں اس طرف سے یہ دیکھیں اس طرف سے یہ بینڈ ہو گئی ہے میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں اپنے چینل کے توصل سے کہ اس کو سپورٹ ضرور لگاؤ سپورٹ ضرور لگائیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارا حراب ہو گیا ساری نیلان ادھر سے بھی دیکھ لیں ایسا حال ہوتا ہے آپ اس پر آپ سونے کے لاوہ اس کو ایسے یوز نہ کریں کوئی وزنی چیز نہ رکھیں ٹھیک ہے اچھا پائپ تھا اچھی نیلان آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے مگر کیا ہوئی ہے کسی نے اس کے اوپر ایسے کوئی چیز کو بجنی رکھی ہے یا کوئی بوڈر رکھی ہے یا ایسا کوئی وزن یا اکسی کے اوپر سے کوئی چیز گئی ہے جس کی بایہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے میں حق اور سچ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہی ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بات پوچھنی ہو آپ کمٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی حالت ساری تلکل نیو ہیں ابھی وہ پرسنلی اکر کے ہی ہیں تو اس کی یہ حالت ہو گیا یہ دس سال پرانی ہے یہ دیکھ لیں بنائی کے لیے آئی ہے یہ دس سال پرانی ہے آپ اس کے یہ اس کا جو پران لگا ہوا ہے اس کی کنڈیشن سے ہی دیکھ لیں تو یہ بالکل صحیح ہے یہ ٹیپر پاوہ ہے ماسٹر پاوہ اور چیز ہے یہ ٹیپر نیچے سے ایسے ہوتا ہے اوپر ایسے بڑھتا بڑھتا جاتا ہے یہ ٹیپر پاوہ والی چار پاہی ہے چپیلو ہے یہ صرف بنائی کے لیے آئی ہے انہوں نے بولا کہ آپ دوری کی بنا کر دیں بلکل اچھا بزنی فریم ہے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ چار پاہی کو دوک کے اوپر نہ رکھیں اور یہ دیکھیں اور اس کے اندر اگر ہلکی ہے تو اس کے اندر ایسے سپورٹ ضرور لگائیں ایسے راڑ جو لگتا ہے ادھر سے وہ راڑ ضرور لگائیں یہ دیکھیں یہ اب کمپنی کا ہی نقصان ہو گیا کسمر تو لے کر گیا تھا مگر یہ کمپنی کا نقصان ہو گیا چلیں ہم اس کے اندر یہ بلی چیز نہیں ڈال لیں گے اس کو ایسے ہی اس کو ایسے رموک کریں گے سارا اس کی دون کو رموک کریں گے اس کے تانے کو رموک کریں گے اس کے پچے کو رموک کریں گے اور یہ یہ ویلڈنگ ہزر ہم اس کو یہ چینج کر دیں گے نقصان پھر بھی نہیں ہے اس کو ایسے چینج کر دیں گے ایسے کٹ لگائے پھر اس کے پائے بن جائیں گے یا اس کے سیرو بن جائیں گے ٹھیک ہے نا نقصان پھر بھی نہیں ہے نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے آپ پوشش یہی کریں اس کو سونے کے لیے استعمال کریں ایک عدد دو تین بچے بیٹھ جائیں مگر اس کے اوپر کوئی ہیوی مشینری بغیرہ یا ہیوی کچھ چیزیں کچھ سلنڈر بغیرہ کوئی اور چیز ہو گیا اس کسٹری اور سلائم مشین ایسی چیزیں اس کے اوپر نہ رکھیں کیونکہ آٹھ دس کلو اس کا بزن ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ منوں کے حساب سے ڈال دیں گے تو بھی ایسا ہی ہوگا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں السلام علیکم